مرچری ہاؤس میں موجود ہیں جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک پریوار پہنچا ہے اور بتا دیں کہ کل رات کو نو ساڑھے نو کے بیچ ایک پچاس سال کے وقتی جو کی موٹر سائیکل پر جا رہے تھے اور جاتے وقت جو ہے انہیں کوئی گاڑی ٹکر مار جاتی ہے جس کے بعد جو ہے انہیں اسپطال میں لائے جاتا ہے اور ان کی موت ہو جاتی ہے ان کے پریوار والے موجود ہیں ان کے بھائی موجود ہیں کیسے یہ حادثہ ہو جاتا ہے ایک بار بات کرنے کا پریاس کریں گے اس طریقے سے بہت سڑک حادثے آج کل ہو رہے ہیں اور لوگوں کی جان جا رہی ہے گلت طریقے سے گاڑی چلانے کی وجہ سے ایک بار بات کرتے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا کہاں سے ہو میرا نام رمیش ہے بھئیہ کہاں سے ہے کنج پورا کنج پورا سے تو یہ آپ کے بھائی لگتے تھے کیا نام جن کے بھائی لگتے تھے کیا نام ان کا رندیر رندیر کتنی عمر ان کی پچاس سال پچاس سال تو کیسے ہوا حادثہ کچھ اس کی جانکاری کیسے لگی آپ یہ مجھے پتا نہیں ہے کیونکہ ہم طب شویرے آئے ہیں شویرے پورا ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم یہ آئے بات سے اور تو کچھ نہیں پتا اچھا اچھا تو انہیں مطلب کون ہسپتال میں لائے اس کی کوئی جانکاری کیسے لڑکا تھا لڑکا تھا اچھا ان کا لڑکا تو ان کے ساتھ میں وہ اکیلے تھے یا کوئی بیٹ اور بھی تھا ان کے ساتھ میں اچھا دونوں بائک پر ہی تھے دونوں بائک پر تھے تو پتا چلا کس سے ٹکر ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے یہ پتا نہیں چل پایا اچھا اور کسی نے نہیں اٹھایا ہوسپٹل میں لے گئے دیکھیں اچھا کتنے برس کے لے پچاس پچاس ہے نام کیا بتایا ان کا رندیر رندیر نام بتایا پریوار بھی ان کا تین لڑکے ہیں تین لڑکے ہیں شیب کلونی گلی نمبر نو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلی نمبر نو کے رہنے والے رندھیر نام کے وقتی جو کی کام سے شیلر سے واپس آتے ہیں جونڈلا میں شیلر میں کام کرتے ہیں اور کوئی گاڑی جو ہے وہ ٹکر مار جاتی ہے جس کے بعد انہیں ہسپتال جو ہے لے کر آیا جاتا ہے پھر انہیں چنڈی کا ڈریفر کیا جاتا ہے لیکن فیرال ان کا کہنا ہے کہ راستے میں ان کی موت ہو جاتی ہے تو ایسے میں پریوار والے جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ کاروائی کی مانگ کرتے ہیں اور ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کیا کہنا چاہیں گے ابھی فیلحال اس کے بارے میں آئے بھی افیر کروا دی آپ نے پتہ نہیں وہ لڑکے ہیں جی وہ آمتہ بھی آیا ہے جی اچھا آپ ابھی آیا ہے آپ چھوٹے بھائی بڑے بھائی ان کے آپ بڑے ہیں ان سے تو کیا کہنا چاہیں گے کاروائی کے لیے جس طریقے بتا کیا جس کی وسösبہ نہیں جس گاڑی نے مارا ہے تو اس کے لیے کاروائی کے مانگ کرتے ہیں نہیں ہے پسہ نہیں ہے بایا جا سوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی ہے اس کو کیا مانگ کریں گا ہم جو پتہ ہوتا ہے پھر تو اس کوب کاروائی کرتے ہیں پتہ جی نہیں ہے تو اس کو کیا کیا کہیں گے یہ ج stagnے چاہیں گے knownhoہ کہ اپنی طرف سے ابھی اے فیر کروائی ہے ابھی نہیں کروائی ہے مطلب پولیس آئی ہے کوئی چھانگوین کل رات کو کہاں پر ہوئے ایکسیلنٹ تو وہاں سے کون لے کے آیا تھا اسپطال تو پولیس نہیں آئی موقع پر آپ سبح آئے ہو آپ کو اطلاع کب دی گئی ہے سبح 6 بجے آئی سبح آپ بھائی ہیں ان کے آپ بھائی رہتے ہیں آپ ان کے کیا لگتے ہیں آپ بھی ان کے بھائی ہیں آپ چھوٹے بھائی ہیں آپ تین بھائی ہیں کل نہیں ہم دو بھائی چاچتہ ہو گئے تو یہاں پر جو ہے فیلحال رفتار جو ہے وہ لوگوں کی جان لے لیتی ہے رات کے سمعے میں وہ کام سے واپس آ رہے تھے فیلحال ان کا پریوار ہے بچے ہیں تین لڑکے ہیں ان کے اور پچاس سال ان کی عمر ہے لیکن آپ سے کہیں گے کہ گاڑی جو ہے وہ دھیان سے ضرور چلائیں کل بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا کس طریقے سے تیز رفتار کی وجہ سے ایک اٹھارہ سال کا جو یووک ہے اس کی موت ہو جاتی ہے تو فیلحال اس طریقے سے رفتار سے گاڑی چلانے سے کیونکہ زیادہ تر جو معاملے ہیں وہ گلت طریقے سے گاڑی چلانے کی وجہ سے ہی جو ہے لوگوں کی موت ہوتی ہے اس طریقے سے حادثے ہوتے ہیں تو آپ سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں فیلحال مرچری ہاؤس میں جو ہے بوڈی لے کر آئے گئی ہے اور پوسٹ مارٹنگ کے بعد پریوار کو سوپ دی جائے گی فیلحال جو ہے پولیس جو ہے پولیس کے اندر ایف آئی آر جو ہے پریوار وہ درج کروائے گا کیونکہ وہ صوبہ ان کو خود ہی اقتلاعہ اس کے بارے میں ملی تھی اور ایمبولنس نے رات کو انہیں آن دا سپورٹ جہاں پر وہ گرے تھے وہاں سے اٹھایا تھا لیکن فیلحال جو ہے پریوار یہی کہتا نظر آ رہا ہے کہ وہ کاروائی جو ہے اس کی مانگ کرتے ہیں یعنی کہ پتہ چل پائے کہ آخر کون سی گاڑی جو ہے جس نے ٹکر ماری ہے فیلحال کوئی جانکاری اس کے بارے میں نہیں مل پا رہی ہے تو آپ سے پہلے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کریں پھر سے جڑیں گے ابنٹ 24 کے اوپر تب تک کے لیے جائیں اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک